وائلڈ بیس بیوز السلام علیکم اللہ آپ کے گھروں میں دیروٹی ہے رحمت برکتے نازل فرمائے اور جائز وائشات کو جلدہ جلد پورا کرے میں مسیز فتخارج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں ویجیٹیبل اچار سرکے کے اچار کی ریسپی اور یہ سردیوں میں بنایا جاتا ہے اور آج بنا کے آپ اسے فورا نہیں کھا سکتے ہیں انسٹینٹ اچار کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کھٹاس بہت زیادہ نہیں ہوگی ہم اس میں کچھ ایسے انگریڈینٹ کو استعمال کریں گے کہ جو لوگ بہت زیادہ کھٹا پسند نہیں کرتے وہ بھی اس اچار کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں ایک ایسا فریش اور مزدار سا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئی ہوں میں اچار کی لیکن پلیز ریسپی کو لائک کر دیجئے اور لاس تک دیکھیں سکپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو پھر سمجھ نہیں آئے گی تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں مزدار سی اس ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دیکھیں میں نے لے لیے نیمبو ہری مرچیں اور گاجریں ان کو میں نے دھو لیا اور دھونے کے بعد گاجروں کو میں نے چھی لیا آپ ان کی کوانٹیٹی کو اپنے گارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں زیادہ چاہیں تو زیادہ بنائیں کم چاہیں تو کم بنائیں جی تو بے وزیانے کے گاجر کو چھی لینے کے بعد میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں میرے پاس ایک سے کٹر تھا جس کی مدد سے میں نے گاجر کو اس طرح سے کٹ لیا ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے ہری مرچوں کو لیں گے آپ چاہیں تو درمیان میں سے ایک کٹ لگا کے بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو دو ٹکڑوں میں کٹ کے تو پھر بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے کچھ تو کٹ لگا کے ایڈ کر دی اور کچھ دو ٹکڑوں میں اس طرح سے کٹ کے ایڈ کر لیں تاکہ کھانے میں آسانی رہے اچھا اب یہ دیکھیں جی دوسری طرف اب میں کٹنے جاری ہوں نیمو نیمو کو اس طرح سے چار ٹکڑوں میں نے کٹا ہے اور ساتھی ساتھ یہ کرنا ہے ہم نے کہ اس میں سے جو بیج ہے نا وہ نکال کے ایک سائٹ پہ کرتے رہنا ہے تو ویورز یہاں پہ ہم ساری سبزیاں کٹھی کر چکے ہیں اب نیکسٹ کام کرنے سے پہلے چلتے ہیں آج کے اچھی بات کی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجہ کو حاصل کرتا ہے بے شک کیسے ہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اخلاق بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ہے یہ میکسچر ہے تین چیزوں کا جس میں سونف میترے اور کلونجی ہے میں نے لیے ہیں فور ٹیبل سپون سونف کے اور ون ٹیبل سپون کلونجی اور ون ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے لیا ہے میترے کا اور اسے پیس کے باٹل میں رکھا وایا ہے اور یہ مختلف چیزوں میں استعمال ہو جاتی ہے اب وہ اسی میکسچر میں سے میں جو ہونا تھری ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر ڈال رہی ہوں اس اچار کے اندر اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں لال مرچ کا پاورڈر تقریباً ون ٹی سپون بھر کر اور ساتھ ہی اس میں شامل کر رہی ہوں نمک ون ٹی سپون بھر کے اس میں ڈال دیا ہے میں نے اب اس میں شامل کرنا ہے زیرہ پیسہ ہوا زیرہ میں شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون اور اب اس کے اندر جاری ہے چینی جی چینی جو ہے وہ اس کے کلر کو بہترین رکھے گی ایک پیزروٹیف کا کام کرے گی اور ساتھ ہی اس کے ٹیسٹ میں جو کھٹاس ہے نا اس کو بیلنس کرے گی میں نے ٹو ٹیبل سپون بھرکے اور ایک آدھا ٹیبل سپون اس میں چینی کا ڈال دیا ہے مطلب ڈھائی ٹیبل سپون اب اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لینا ہے ہم نے اس کو کہیں پہ بھی ہم نے نہیں رکھنا کہ اس کا پانی ریلیز ہو کچھ ہو کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے دروشی پڑھتے پڑھتے اس کو میکس کریں تاکہ برکت اور بہت ساری نیکیاں ہمیں جو ہے نا سمیٹنے کا موقع ملے اور اگر آپ یسا کریں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا کوئی بھی کام کچن میں کر رہے ہیں تو کچھ کیا کریں کہ آپ کچھ نقش پڑھتے رہیں اوکی جی ویورز اس کی میکسنگ کر لینے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اسے ٹرانسفر کر دینا ہے کسی جار میں یا بوٹل میں جس میں آپ میں اس کو سیف کرنا ہے اس کے اندر ٹرانسفر کر دینے کے بعد بول میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ چھلا ہوا لسن لینا میں نے دیسی لسن لیا ہے دو مٹھیاں بھر کے اچھے سے دھو کے سٹینر میں ڈال کے رکھا تاکہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے اور اس کے بعد میں نے اس کو بوٹل میں ڈال دیا بوٹل میں ڈال دینے کے بعد اس کو آپ میکس کر سکتے ہیں سارے انگریگنٹس کے ساتھ اور ساتھ ہی اب اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے سرکہ وائٹ سرکہ یوز کر لیں یا پھر آپ رائٹ سرکہ یوز کر لیں جو آپ کو پسند ہو اتنا سرکہ ڈالنا ہے کہ یہ سارا جو ہینا مٹیریل اس کے اندر ڈپ ہو جائے میں نے تھوڑا سا کم رکھا ہے کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا کہ یہ سرگیٹیبلز تھوڑی سی شرنگ ہوں گی اور یہ نیچے ڈوبنے لگیں گی تو اس طرح سے اچھے سے میکس کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے اور یہ آپ اسے جب کھائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا تو امید کرتی ہوں آج کی یہ انسٹنٹ اچار کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی پھر ملوں گی ایک نئی ریسپی میں تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو سو مچ فور وچنگ میر چینل اللہ حافظ